بی بی سی اردو کے پروگرام سیربین میں خوش آمدید ہمارے لانجن سٹوڈیوز سے میں ہوں آلیا نازکی بی بی سی کی ایک تحقیق میں سامنے آیا ہے کہ انڈیا میں قوم پرستی کا جذبہ عام شہریوں کو جالی خبریں پھیلانے پر اکساتا ہے بی بی سی شی سیریز کی ٹیم لڑکانا پہنچی دیکھئے گا وہ کون سے مسائل ہیں جن کے بارے میں مقامی خواتین چاہتی ہیں کہ میڈیا بات کرے اور دیکھے گا کہ آلود کی پھیلانے والی کشتیوں کے ڈیزل اینجن سے نجات کے لیے امسٹرڈام کی بلدیہ کا نیا منصوبہ کیا ہے فیک نیوز کس طرح ہمارے سوشل میڈیا پر آتی ہے اور کیوں بہت سے لوگ اسے شیئر کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہی جاننے کے لیے بی بی سی نے بی آنڈ فیک نیوز کے نام سے سیریز شروع کی ہے اس سیریز میں ہم نے فیک نیوز کا نہ صرف کہہرائی سے جائزہ لیا ہے بلکہ یہ اس موضوع پر سب سے بڑی اور تفصیلی تحقیق ہے اس کے لیے محققین کو سینکرو موبال فون، واتس ایپ اکاؤنز اور سوشل میڈیا کے ڈیٹا تک رسائی دی گئی اس سلسلے کی پہلی کڑی میں ہم آپ کو لے جا رہے ہیں انڈیا جہاں بی بی سی کی تحقیق کے بعد یہ پتا چلا ہے کہ لوگوں کے فیک نیوز شیئر کرنے کے پیچھے سب سے بڑی وجہ قوم پرستی ہے دیکھئے ونیت خرے کی ریپورٹ آکاش سونی خود کو راشتری یا سویم سیوک سنگ سے جڑا بتاتے ہیں وہ بارہ لاکھ لائکس والے بی جے پی آل انڈیا کے نام کا فیس بک پننا چلاتے ہیں اس پننے پر لگاتار فیک نیوز پھیلانے کا آروپ ہے مثلاً انہوں نے کانگریس کی ریلی میں پاکستانی جھنڈا لہرانے کی خبر دی جبکہ وہ جھنڈا انڈیا یونین مسلم لیگ کا تھا اسی فیس بک پننے کی ایک دوسری پوسٹ میں جواہلال نہرو ویدیشی مہیلاؤں کے ساتھ نظر آتے ہیں یہ تقنیقی جالسازی سے بنائی گئی تصویر ہے ایسی کوئی فوٹو ابھی ہمارے سنگیانہ ہمیں تو نہیں ہے سنگیانہ ایک بندہ اور ہے وہ ہو سکتا اس نے ڈالی ہو کون ہے یہ بندہ ایک ساتھ میں ہمارے چلاتے ہیں راجند جی ہے ہو سکتا ہے بٹ ہمیں یاد نہیں ہے کہ ہم نے ایسی کوئی پوسٹ ڈالی ہے سامپردائکتہ کا ایک بہت سٹرونگ ایلیمنٹ مجھے دکھتا ہے یہ پاکستانی فلیگ آئی ایو ایو میل کا فلیگ تھا اس کو اپنے پاکستانی کونگریس ہے وہ پاکستان کے نزدیک ہے جواہلال نہرو کی لڑکیوں کے ساتھ تصویر جانبوچ کے ایسا کچھ بھی نہیں کرتے ہیں ہماری اس باتچیت کے بعد ہمیں اس فیس بک پننے کا نام بدلہ ہوا ملا اس روہنگیا لڑکی کو بی بی سی کی ایک کہانی میں چند لمحوں کے لیے دکھایا گیا لیکن کوریش ٹائمز کی ویب سائٹ پر لکھا گیا اس لڑکی کے پتی کے اٹھارہ بچے ہیں کیا آپ ایسے شرنانارتھی کو بھارت میں بسانا چاہیں گے یہ ایک فیک نیوز تھی راجو سکرور نے ہمیں یہ نہیں بتایا کہ اس لڑکی کے بارے میں یہ سب باتیں انہیں کہاں سے پتا چلی گولر کے بعد اب ہم پہنچے ہیں بھوپال شہر یہاں پر ہم ملنے آئے ہیں اب اسے ایک مشرا سے جو وائرل انڈیا نام کے ویب سائٹ چلاتے ہیں اس ویب سائٹ پر پرو کانگرس اور انٹی نریندر موڈی میٹیرل پوش کرنے کے علاوہ فیک نیوز پھیلانے کے بھی آروپ لگے ہیں ویب سائٹ کی ایک کہانی میں ایک کثت امریکی سروے میں من موہن سنگھ کو دنیا کا سب سے اماندار ویکتی بتایا گیا فیک چیکر ویب سائٹ آلٹ نیوز نے اسے فیک بتایا میں تو یہ کہہ رہا ہوں آپ ثابت تو کر دو بھائی ہے فیک کیسے ہے بلکل فیک نہیں ہے آپ ثابت کریے فیک ہے کیا وہاں سے اوفیسل اسٹیٹمنٹ جاری ہوا نہیں نا ثابت کرو آپ فیک ہے بات قتم ہو گئی یہ سروے پر کہاں ہوا ہے بلکل وہاں جنہوں نے یہ بنایا ہے جنہوں نے یہ بنایا ہے جنہوں نے یہ بنایا ہے جنہوں نے ایسا کچھ پبلس کیا بلکل ان کی جانکاری میں بلکل سچ ہے یہ خبر اور مجھے نہیں معلوم یہ ہماری ٹیم میں سے کسی نے بنایا ہے پھر یہ بلکل صحیح ہے ان ویب سائٹس کو چلانے والوں کا دعویٰ ہے کہ ان کا کسی راجنیتک دل سے کوئی تعلق نہیں ہے چناو نزدیک ہیں اور ورچول دنیا میں پردے کے پیچھے کئی انجان چہرے پہنچ بڑھانے کی کوشش میں ہیں وینیت خرے بی بی سی بھوپال اور اسی بارے میں مزید بات کرنے کے لئے اس وقت دلی سے ہمارے ساتھ براہ راست موجود ہے نامنکار شکیل اختر شکیل بی بی سی کا جو یہ جالی خبروں سے متعلق پروجیکٹ ہے بیونڈ فیک نیوز اس کا مقصد کیا ہے دیکھیں یہ فیک نیوز کا سلسلہ اتنا زیادہ وبائی شکل اختیار کر چکا ہے کہ انڈیا میں بی بی سی یہ جاننا چاہتی ہے کہ آخر یہ کون لوگ بنا رہے ہیں اس کے پیچھے مقصد کیا ہے اور یہ کس طرح لوگوں کی زندگی پر اثر انداز ہو رہا ہے چونکہ یہ اتنے بڑے پیمانے پر ہے کہ آپ اندازہ لگا لیجئے کہ پچھلے ایک سال میں جھوٹی خبروں اور اس طرح کی فیک نیوز سے تقیباً بتیس لوگ جو ہے اس میں ماب لینچنگ اور حجومی تشدد میں مارے گئے تو یہ نہ صرف سماجی طور پر متاثر کر رہی ہے بلکہ ایک بڑا نفرت انگیز اور سیاسی طور پر اس کا کافی اثر ہو رہا ہے اسی کا جائزہ لینے کے لیے یہ تحقیق کی گئی ہے اچھا شکیل اگلے سال الیکشن ہونے والے ہیں اس سے پہلے انڈیا میں یہ جو فیک نیوز کا مسئلہ ہے کتنا بڑا مسئلہ ہے اور اس پر قابو پانے کے لیے کچھ کیا جا رہا ہے یا نہیں یہ بہت اہم سوال ہے اور بی بی سی کے ڈریکٹر جنرل نے بھی آج لندن سے اپنے خطاب میں اس بات کو کافی ہائلائٹ کیا کہ چونکہ انتخابات ہونے والے ہیں اور یہاں پر کوئی ایسا نظام نہیں ہے جس سے سوشل میڈیا پر فیک نیوز کو روکا جائے تو اس نقطہ در سے دیکھا جاتے ہیں بہت بڑا چیلنج ہے اور اسی لیے بی بی سی کی جو مہم ہے وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ اس کو ہیڈان لیا جائے اس کو براہراز اس کا مقابلہ کیا جائے اور اس کا مقابلہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو نیوز جو بی بی سی دے یا جو دوسرے ادارے دیں اس میں ٹرانسپرینسی لائی جائے اس کو اور بہتر طریقے سے پیش کیا جائے تاکہ یہ جو ادارے ہیں بی بی سی جیسے ان کی جو اعتماد ہے لوگوں کا وہ اور زیادہ مضبوط ہو اور لوگ جھوٹی خبروں کے بجائے بی بی سی جیسے اداروں کی خبروں پر زیادہ بھروسہ کر سکیں دلی سے شکیل اخصر ہم سے بات کرنے کا بہت شکریہ اور فیک نیوز کے بارے میں بی بی سی کی تحقیقات میں یہ بھی پتا چلا ہے کہ روسی میڈیا اور حکام نے ہمسایہ ملک جورجیا میں امریکی سرمایہ سے قائم کی گئی ایک لیبورٹری کے متعلق غلط دعوے کیے ہیں روسی حکومت کے حمایت یافتہ میڈیا نے حال ہی میں دعوے کیے تھے کہ اس لیبورٹری میں جورجیا کے شہریوں پر وہ دوائیں استعمال کی گئیں جن کی پہلے آزمائش نہیں کی گئی تھی نامنگار سٹیف روزنبرگ کی ریپورٹ پیش کر رہے ہیں آرف شمی روسی ٹی وی امریکہ کے متعلق ایک کہانی چلاتا ہے تبلیسی سے باہر ایک خفیہ لیبورٹری میں امریکی فوج انسانوں پر تجربات کر رہی ہیں یہ بڑی ڈرامائی لگتی ہے لیکن کیا یہ سچ ہے ہم اس کی تحقیق کے لیے جورجیا کے شہر تبلیسی آئے ہیں روسی نیوز کا ذریعہ جورجیا کی ریاستی سیکیورٹی کے سابق سربراہ ہیں جو موسکو فرار ہو گئے تھے ایگور گیورگرزے پہلے کے جی بی میں ہوا کرتے تھے ان کی ویب سائٹ نے لیک شدہ دستاویزات شائع کی تھی اس میں اس بات کا دعویٰ کیا گیا تھا کہ جورجین شہریوں کو غیر آزمائش شدہ عدویات دی گئی تھی جن کے نتائج بہت سنگین نکلے لیکن ہم نے اس شخص کو دون نکالا جس نے اصل دستاویزات اکٹھے کیے تھے اور اس کا کہنا ہے کہ کہانی غلط تھی ساری دنیا کو اس پروگرام کا پتا تھا یہ جورجیا میں ہیپٹائٹس سی کے خاتمے کے لیے تھا یہ عجیب بات ہے کہ مسٹر گیوگارزے نے لوگوں کے سامنے یہ دعویٰ کیا کہ یہ ایک طرح کا تجربہ تھا کیونکہ اس میں چھتیس ہزار افراد سہتھیاب ہوئے اور شاید دو سو ہلاک ہوئے ہیپٹائٹس سے سہتیاب ہو گئے ہاں یقینا ہیپٹائٹس سے سہتیاب ہو گئے اس پروگرام میں استعمال کی جانے والی امریکی عدویات منظور شدہ تھیں اور وہ عالمی ادارہ سہت کی ضروری عدویات کی فیرس میں موجود ہیں شہر کے دوسری طرف لوگر لیب ہے یہ لیب تو جورجیا کی ہے لیکن اسے موزی مرض کے خاتمے کے لیے پینٹاگون نے بنایا تھا موسکو کا دعویٰ ہے کہ امریکی فوج نے یہاں دو منزلیں لے رکھی ہیں ایسا نہیں ہے ڈائریکٹر نے ہمیں پوری منزل دکھائی ہو سکتا ہے ہم یہاں کہیں سٹور کر رہے ہوں کہاں ہے امریکی فوجی اور اس کے اس دامے کا کیا بنا کے لیب کا منصوبہ تھا کہ ڈرون کے ذریعے زہریلے مچھنوں کو پھیرائے جائے کہاں ہے وہ ثبوت کہ ہم یہاں ایسا کر رہے ہیں کیا وہ ہمیں ثبوت دکھا سکتے ہیں کہ یہاں جورجیا ہے جہاں انہوں نے اشارہ کیا ہے غلط اطلاع اور فیک نیوز کی خوبی یہ ہے کہ جب تک آپ رکھا جو کچھ کہا جا رہا ہے اسے الگ لگ کرنا یا چھانٹنا شروع نہیں کر دیتے آپ کو یہ مناسبی لگتا ہے اور جس طرح موسکو اس کہانی کو بتا رہا ہے وہ حقیقت میں ہی غلط ہے لیکن ایسا لگتا ہے کہ موسکو کو اس کی کوئی فکر نہیں ایسا کوئی ثبوت نہیں کہ لوگوں پر تجربے کی گئے آپ کو پتا ہے نا کہ اگر اب کوئی ثبوت نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ثبوت ہے ہی نہیں اچانکہ اس کہانی کو شروع کرنے والے شخص ایگور گیور گرزے کو حقائط مہیا کرنے میں دشواری ہونے لگی لیکن کیا آپ کے پاس اس بات کا ثبوت ہے کہ طبی طور پر غیر منظور شدہ عذیات جارجین مریضوں کو دی گئی ہیں نہیں مجھے کسی بات کو ثابت کرنے کی کوئی تمنا نہیں میں صرف سوال پوچھ رہا ہوں کیا اسے ایک لفظ میں غلط اطلاع نہیں کہا جا سکتا مجھے نہیں معلوم مجھے نہیں معلوم لیکن غلط اطلاع پھلانے کا مقصد کبھی بھی کہانی کو درست ثابت کرنا نہیں ہوتا اس کا مطلب شک کے بیج بونا اور حقیقت ارسانے میں موجود لکیر کو مبہم کرنا ہوتا نہیں سٹیو روزنبرگ کی رپورٹ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ ہماری ویب سائٹ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر قارین کن خبروں میں دلجسپی لے رہے ہیں انڈیا ٹیپو سلطان کے متعلق جوش جذبہ کیوں سرب پڑ گیا غزہ میں خفیہ آپریشن اسریلی فوجی سمیت آٹھ ہلاک اور سنگل سٹیٹ چینی آن لائن کمپنی علی بابا کے میگا شاپنگ میلے کے بارے میں پانچ اہم حقائق یہ خبریں خوب پڑھی جا رہی ہیں بی بی سی اردو کے پروگرام سیر بین میں آگے چل کر دیکھئے گا لارکانہ کی طالبات میڈیا کی توجہ کن مسائل کی طرف مبزول کرانا چاہتی ہیں اور کشتیوں سے ہونے والی آلودگی سے نجات کے لیے ایمسٹرڈام کی بل دیا کیا کر رہی ہے بی بی سی اردو کی پروگرام سیر بین میں ایک بار پھر خوش آمدید میں ہوا لیا ناز کی ان دنوں ہم بی بی سی شی سیریز کے تحت پاکستان کے مختلف علاقوں کی خواتین کو اپنے خیالات کے اظہار کے لیے پلات فارم مہیا کر رہے ہیں اس سیریز کا مقصد یہ جاننا ہے کہ خواتین میڈیا پر نشر ہونے والے مواد کے بارے میں کیا کہتی ہیں اور وہ خود کیا دیکھنا پڑھنا اور سننا چاہتی ہیں بی بی سی شی کی ٹیم کا دوسرا پڑاو صوبے سندھ کے شہر لارکانہ میں ہوا جہاں ہماری ساتھی شمالہ جعفری نے چند طالبات سے بات کی پاکستان میں بی بی سی شی کی دوسری منزل ہے لارکانہ یہ بھٹو خاندان کا آبائی علاقہ ہے اور اس شہر نے دنیا کو پہلی مسلمان وومن پرائم منسٹر دی یعنی بینظیر بھٹو آئیے جانتے ہیں یہاں لڑکیاں کون سے مدعے اٹھاتی ہیں زینی سکون دینا ہے ہی نہیں عورت کو نہیں دیں گے اتنا ٹورچر کریں گے باہر کوئی مسئلہ ہوگا ہمیں نہیں بتا کیا مسئلہ ہے لیکن اس کا سارا گسہ عورت پہ آئے گا ٹریبلنگ کا ایک مسئلہ بن گیا ہے یہاں پہ اتنے میل کے وہ حرکتیں بڑھ گئی ہیں اتنی گندے نظریہ سے وہ دیکھتے ہیں ایون یہاں پہ ہم شاپنگ کرنے جاتے ہیں مارکیٹ جاتے ہیں یوں شالز اور کے جاتے ہیں اتنا ڈرتے ہیں کہ کہ پیچھے سے دو کوئی لڑکا نہیں آرہا کہ وہاں سے دو کوئی لڑکا نہیں آرہا ہمیں پہلے سے بچوں کو یہ تربیت دینا شروع کرنی چاہیے کہ ہریسمنٹ میں آپ کے ساتھ کیا کیا ہو سکتا ہے جیسے جینب کا کیس ہوا وہ بہت بعد میں میں میڈیا پر آیا اس سے پہلے کئی کیسز ہو چکے ہوں گی جو ہمیں نہیں پتا اگر کوئی عورت کینڈیڈیٹ بن جاتی ہے تو مطلب لوگوں کی طریقہ اور لوگوں کی رائے ہی بدل جاتی ہے کہ مطلب یہ تو عورت ہے اس کو کیا مطلب ہم بھوٹ دیں یہ پتا نہیں کیا چلا پائے گی حکومت کو ہم مینٹل ہیلتھ کی بات کریں عورت کی یا ہم ان کے جیسے ٹیبو ٹاپک سے منسٹرول ہیلتھ اور پریس ٹینسر تو انہیں نکلیکٹ کیا جاتا ہے اگر ایک سنگل لڑکی کینپولیجز کے پاس چلی جاتی ہے تو اس کے جو سوسائیٹی ججز کرتی ہے بہت ہی غلط چیزیں اس کے اخلاف بولی جاتی ہے اگر میں یہاں پر سٹارٹ کر دوں بات کرنا پیرٹس کے بارے میں تو لوگ کہیں گے کتنی بے شرم رڑکی ہے کتنی کیرکٹر لیس اس کو تو شرم ہی نہیں آتھی پات کرتے ہوئے ہم مسلمان ہیں ہم ان چیزوں کے بارے میں اپرلی بات نہیں کر سکتے ہماری سیت جائے بھاڑ میں اگر کسی کو بیٹا نہیں ہو رہا دو یا تین بیٹیاں ہو رہی ہیں تو وہ بندہ بیوی کو وارننگ دیتا ہے کہ اگر اس بات تم نے بیٹا بیٹا نہیں کیا تو میں جا کر دوسری شادی کرنوں گا میں ہندو ریلیجیس سے بلانگ کرتے ہوں اور یہاں پہ ابھی انٹیریر میں یہ مسئلہ بہت ہو رہا ہے کہ ہماری جو لڑکیاں ہیں ہندو وہ کنورٹ کی جا رہی ہیں مسلم ریلیجیس میں تو میں یہ بات کرنا جاؤں گی صرف اس وجہ سے جو فورس کنورسیشن ہے ہماری یہاں پہ کنورسیشن ہے ہاں کنورسیشن تو اس وجہ سے ہماری نا لڑکیوں کو گر پہ بٹھایا جا رہا ہے جو بچے ہیں زیادہ سے زیادہ وہیں پیدا ہوتے ہیں اور مر جاتے ہیں کیونکہ ماں جو ہے وہ بلکلی صحیح نہیں ہے ان کو وہ نیوٹریشن نہیں ہے فریگنسی کی جو ان کو ہونی چاہیے وہ فوڈ ہونا چاہیے پیڈیا کے دروں ایک پلیٹ فارم ہونا چاہیے جسے وومن کی فیزیکل سیفٹی کری اسے کچھ مطلب لیسنز اسے ٹیچ کیے جائے معاملہ فضاء میں آلودگی کم کرنے کا ہو تو ایمسٹرڈام ان شہروں میں شمار ہوتا ہے جو محول دوست اختمات کرنے میں سب سے آگے ہیں اب ایمسٹرڈام کی بلدیا شہر کی اندرونی نہروں میں چلنے والی کشتیوں کو ڈیزل کے بجائے بجلی سے چلانے کی کوشش کر رہی ہے حکومت نے اس تبدیلی کے لیے سال دوہزار پچیس تک کی محلت دی ہے کشتیاں چلانے والی کمپنیز اگرچہ اس تبدیلی کے لیے تیار ہیں تاہم ان کے لیے یہ ایک بہت بڑا چالنج ہے تفصیل کے ساتھ چاوید سومر ایمسٹرڈام کی وجہ شہرت کئی چیزیں ہیں لکڑی کے جوتے اور گلے لالا کافی شاپس ٹرام سائیکلیں اور کشتیاں بہت ساری کشتیاں لیکن ان کا ڈیزل انجن بہت آلودگی پھیلاتا ہے اس لیے اب ایمسٹرڈام کی تمام کشتیوں کو دوہزار پچیس تک بجلی کے انجن میں تبدیل ہونا ہے شہزادی آئرین ان پہلی کشتیوں میں سے ہیں جس کو بجلی کے انجن سے بدلا جا رہا ہے برطانوی وزیراعظم چرچل اس کشتی پر سواری کر چکے ہیں میں آرین کوئیمن ہوں تعلق ای شپ کمپنی سے ہے اور ہم بجلی پر چلنے والی کشتیاں بناتے ہیں ہم ڈیزل انجن نکال کر بیٹری سے چلنے والا بجلی کا انجن لگاتے ہیں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بجلی کا انجن برائے راس پروپیلر یا پنکھوں کو چلاتا ہے بجلی کے انجن شور کم کرتے ہیں اور آلودگی نہیں پھیلاتے لیکن تبدیلی اتنی سادہ بھی نہیں میرے نام شیگریڈ ہے میں لیتھیم ورک نامی کمپنی کے لیے کام کرتی ہوں اور میں ایک انجنئر ہوں اس طرح کی کشتی کو 66 بیٹریوں کی ضرورت ہوتی ہے عام طور پر اس کو چارج کرنے میں 10 گھنٹے لگتے ہیں اور پھر آپ کشتی کو دو دن تک چلا سکتے ہیں ایک کشتی کو الیکٹرک میں بدلنے کے لیے عمومن تین بہاں لگتے ہیں ایک بیٹری کی قیمت دو ہزار ناؤسو ڈالر ہے اس لیے تبدیلی کے لیے کشتی کمپنیوں کو دسیوں لاکھ ڈالر خرش کرنا پڑیں گے لیکن ایمسٹرڈائم کو امید ہے کہ لوگ آلودگی سے پاک فضاء کو پسند کریں گے اور جنگلات بھی اس سے خوش ہوں گے اگر آپ چاہیں تو متصور ہماری ٹیم کی دیگر ساتھیوں سے ٹوٹر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں میرا ٹوٹر ہینڈل ہے اس کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچا پروگرام میں پیش ہونے والے موضوعات پر اگر آپ اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہیں تو فیس بک اور ٹوٹر پر ہمارے صفحے حاضر ہیں کل پھر حاضر ہوں گے آلی اناس کی کو اب اجازت دیجئے موسیقی 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 موسیقی